اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید گدشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور ان میں سے بعض ممتاد صحابہ جنہوں نے اللہ پاک جل شان ہو کی راہ میں اپنے مولا کے نام پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا مال پیش کیا اولاد پیش کی آخر کوئی وجہ تو تھی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ اعلان فرما دیا لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں دنیا ہی میں وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی در کنار رہی جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں تم میرے لئے ہو میں تمہارے لئے ہوں تو آج میں نے قرآن کریم کے یار میں سپارے میں سے صورت یونس کے آخری رکو کے چند آئیتوں کی تلاوت کی اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ عنہ نے مار کھائی جہاں ابو فقیحہ کی پسلیاں توڑی گئیں جہاں سیدہ زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا اصل دشمنی تو سرکار سے تھی تبھی تو غلاموں کو مارا جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضربہ کاری لگی اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑے ہو کھیڑی اللہ کے قرآن نے جو مکہ والوں نے معبود بنا رکھے تھے بت بنا رکھے تھے اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی آفتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو پہ بھی گزارہ نہیں کیا بیت اللہ اللہ کے گھر کو تین سو ساٹھ بتوں سے بھر ڈالا یعنی سال کے تین سو ساٹھ دن ہر دن کا نیا خدا ہر دن کا نیا حاجت روا امام الانبیاء محبوبِ کبریہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے یہ میری اپنی بات نہیں اس انشاء کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا قذاب کہا جھوٹوں کا جھوٹا مجنون کہا دیوانہ پاگل بتایا اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی تیرہ برس تک محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے وہ ایک دو جن کی بات نہیں پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کئی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں کون ہیں یہ آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے بہت بڑا عالم فاضل ہے اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے خدا کی مانے قرآن کی مانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے پھر کہتے ہیں یہ کوئی کوئی جائی نہیں ہے چاروں طرف سے یہ لغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا اس کا عقیدہ کیا ہے دین کیا ہے چنانچہ امام الانبیاء محبوبی کی بریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا فرمایا میرے نبی یہ سارا مکہ سارے عرب کے لوگ آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں تیرا دین پوچھتے ہیں آپ کا ایمان پوچھتے ہیں قل کہو فرما دو قل یا ایوہ ناس اے لوگو اے انسانو اوہ مکہ والو عرب والو عجم والو کالو گورو لکھے پڑو ان پڑو امیروں غریبوں عورتوں مردوں قل یا ایوہ ناس یوں فرما کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ لوگو ان کن تم پی شک من دینی اوہ لوگو تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں میرے مذہب کے بارے میں تمہیں شبو پڑ گیا میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شبو پڑ گیا تم اپنی باتوں کو جانتے ہو میرے متعلق باتیں بناتے بھرتے ہو آؤ میں تمہیں اپنا دین بتاؤں آؤ میں تمہیں اپنا مذہب بتاؤں آؤ میں تمہیں اپنا قیدہ بتاؤں آؤ میں تمہیں اپنا یقین بتاؤں فرمایا قل یا ایوہ الناس سارا جہان سن لے قیامت کی ساری کائنات انسانی سن لے سردار سن لے بادشاہ سن لے وزیر بھی سن لے سفیر بھی سن لے پیر فقیر بھی سن لے درویش خلندر بھی سن لے تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چاٹنے چٹوانے والے بھی سن لے تا درختوں کی پجاری بھی سن لے پیپل اور بڑھ کی پجاری بھی سن لے فرمایا قل یا ایوہ الناس انکم تم بھی شکی من دینی او لوگو تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا تم میرا مدھا پوچھنے آئے ہو میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو پھر میں امام الانبیاء ہوں پھری میں امام الکل ہوں سید الاولین والآخرین ہوں یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی سنو فرمایا فلا پھر لوگو میرا عقیدہ یہ ہے جن کی تم پھجا کرتے ہو جن کو تم حاجت روا مانتے ہو جن کو تم کارسات مانتے ہو جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ اکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں یہ نفع پہنچاتے ہیں فرمایا میں تمام سے دور ہوں فلا عابد اللہی نتابدون من دون اللہ میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ سنو یقین سنو میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ کوئی بات ٹھلی ملی نہیں کوئی لالچ والی بات نہیں کوئی ڈرنے والی بات نہیں خوف کھانے والی بات نہیں کون ڈر آ سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کائنات سارا جان ڈر آئے میں ڈرنے والا نہیں فلا عابد اللہی نتابدون من دون اللہ میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں بنو قریضہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں بنو نظیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں میں تو اس ایک آکم الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاد جھکاتا ہوں جس کی شان یہ ہے علیہ السللہ بی آکم الحاکمین تکیل کمان مزبردستوں سے زبردست ہے ایک ہی پالنہار ایک ہی خالق و مالک دنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتا دیا آج ہم جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں کچھ پرزیں بلائتی کچھ دیسی ملا دیئے وہی حال ہمارا عقیدہ کا بنا ہوا کچھ سرکار کی باتیں لے لی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقادہ فرمان لے لیا کچھ اپنی طرف سے ملا لیا عقیدہ بن گیا سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کریم کون بنا سکتا ہے اپنے گھروں میں جاؤ قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں صورت یونس کا آخری روکو کا ترجمہ تو دیکھو بیے کر سکتے ہو ام میں کر سکتے ہو ایفے کر سکتے ہو انجینئر ان کالیج پڑھ سکتے ہو میڈیکل کالیج پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھتے ہو فاسی لگتی ہے عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس لیے صاحب صاحب طور پہلان کر دیا بھلا آبداللدین تابدون من دون اللہ میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجہ تم کرتے ہو پھر کس کی پوجہ کرتے ہو کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو کسے حاکم الحاکمین مانتے ہو کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو قرآن کریم اعلان کرتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن میں نکل کر دیا اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب یوں جواب دو بل آبداللہ اللہ اللہ یتوفا کم میں تو اس کی پوجہ کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے کیا بات کہی ہے کیا بات فرمائی ہے وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگی کاٹ دیا قصہ مکا دیا میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے اب ہفتے کے دن میں شام کو لارڈ سپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک شیٹ صاحب کسی جاد کے جھگڑے میں کچیری گئے کوئی حصہ لینا تھا زمین کا کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی دھڑام سے گرے گئے زمین کا حصہ لینے تھے اپنی بھی چھوڑ گئے نہ نزلہ ادھر درام سے زمین پہ گرے ادھر دم نکل گیا اس لئے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے یہ زمین اس نے بنائی یہ دریا اس نے بہائے یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے یہ رات دن ہوں جو تمہاری موت پہ تادیر ہے نکہ یہاں مانیں گے یہ آج بھی دیکھ لے آپ اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو فلانے نے دیا فلانے پیر نے دیا فلانے فقیر نے دیا فلانے ملنگ نے دیا اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا فرمایا ولیکن عابد اللہ میں اس خالق مالک کا پجاری ہوں میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے وہ چاہے تمام کو ایک اکدم فنا کر دے وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے ولیکن عابد اللہ اللہ یتوفا کم وعمرت ان اکون اول المؤمنین مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بن جاؤں مجھے میرے مولا نے حکم دیا میں چاروں طرف سے ہتھ کر ایک کی طرف رجوع کروں ایک کی طرف یک سو ہو جاؤں ایک ہی کا بن جاؤں ملا تکون ان من المشرق ین مولا کائنات نے مجھے شرق سے منع فرما اس کی ذات کے سوام میں کسی کو نہیں مانتا جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے قرآن کریم سنایا بس تیوری بدل گئی اکڑ گئے سارے سردار دولت دولت ایسی چیز ہوتی ہے دولت ایسی چیز ہوتی ہے یہ جو اقتدار ہے یا دولت ہے یہ دونوں ایسے نشے ہیں کہ جو زندگی میں بڑے مشکل سے اترتے دولت من قرآن کو کیسے مانتے ادھر فاقہ ہے ادھر پریشانی ہے ادھر پیغمبر صلی اللہ اللہ سلم کی بیٹیاں درخت وں کے کام کریں گے یتیو مکہ کا مقابلہ ایک ایک کی دو دو کی بس کی بات نہیں اکٹھے ہو جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ سلم کے مقابلے میں پھر بات بنے گی چنانچہ امیہ ابن خلق ولید ابن مغیرہ اتبا شہبہ اتبا تمام کے تمام مکہ والے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے اور سرکار مدینہ سب قید صلی اللہ علیہ و سلم کے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باپ والد اپنا بھتیجہ سمجھ کر ساتھ دیا کرتے تھے چچا کی شفقت تھی بھتیجے کے ساتھ بس وہ مکہ والے آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے یہ تو تیرا لحاظ ہمیں خراب کر رہا ہے کہ ایک مکہ کا سردار ہے قریش کا سردار ہے بزرگ آدمی ہے تمہارا لحاظ کر رہے ہم ورنہ اڑا دیا ہو کبھی سے کیا حیثیت ہے ان کی یوں کر آج بڑے غرات ہیں لوگ پتہ نہیں انہی سے سکھا ہے کیا اندازہ لگاؤ خدا کے قرآن کا مقابلہ اللہ کے دین کا مقابلہ محمد یا ربی صلی اللہ صلی اللہ سلم کے لائے دین و ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں وہ کب خدا سے ڈریں گے کب اس کے قہر سے ڈریں گے اور ابو طالب کو کہنے لگے آپ درمیان سے آٹھ جائیں جی پھر ہم دیکھ لیں گے ہد ہو گئی ہمیں ساری عمر ہوگی سنتے سنتے اب تو انتہا ہو گئی ہم نہیں سنیں گے ابو طالب نے کہا کیا سنو گے تیرا بھتیجہ ہمیں گالیاں دیتا تیرا بھتیجہ ہمیں گالیاں نکالتا ہے ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں گالیاں نکالتا ہے کم تک سنیں گے ہم آخر تمہارا لحاظ ہمیں مار رہا تھا آج ہم تمہیں اکٹھے ہو کر مل کر کہنے آئے ہیں آج کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوگا ابو طالب نے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کی ذات اقدس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا بھتیجے تجھے معلوم ہے میری پیٹ خالی ہے یعنی میں کمزور ہو گیا ہوں وہ تقرائی نہیں رہی وہ سرداری میں جان نہیں رہی کچھ میرا ہی خیال کر لے میرے بڑے خیال کر میں تیرا چچا ہوں میری بزرگی کا خیال کر اور میری داری کا خیال کر میری داری تو کم سے کم خاک میں نہ مکہ کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داری نہ ہو یہ جتنے بھی تھے ابو جہل ہو اتبا ہو شہبہ ہو ولید عبر مغیرہ ہو اور آج مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے تڑی دی کافروں نے آکر ابو طالب کو اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑے پہ کا خیال نہیں رہا تمہیں ساری زندگی ہوگئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آرہا ہوں آپ نے فرمایا چچا کیا ہوا مجھے بات تو بتاؤ آپ میرے بزرگ ہیں میرے چچا ہیں کیا بات ہوئی اس نے کہا یہ سارا مکہ آیا بیٹھا سارے سردار آئے بیٹھے تیرے زامنے یہ دیکھو نا امی ابن خلب بیٹھا ولید ابن مغیرہ بیٹھا عطبہ بیٹھا عطبہ بیٹھا شعبہ بیٹھا یہ سارے میری برادری سردار آئے بیٹھے تمہاری شکیت کر رہے ہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا اور یہ الزام میں ابو تالی بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی میری زبان سے کبھی گالی سنی کہنے لگا نہیں فرمایا او چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے تیر آنکھ خونے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا لوگوں نے مجھے پتھر مارے میں نے پھول برسائے میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور یہ سارے کے سارے اوٹ کا اوج لا کر میری پیٹ پہ لاد کے چلے گئے انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی میرا چہرہ زخمی کیا جدر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں ایک دل بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو سئی میں نے کبھی گالی دی ہو میں نے کبھی گالی نہیں دی ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھئی آمنے سامنے کی بات ہے تم تو کہتے آج دن گالیاں دیتا ہمیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں میں گالیاں دی نہیں جانتا کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی یہ سامنے بیٹھے ابو طالب کہنے لگے کیوں بھئی بولو یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے گالی نہیں دی اب وہ سارے سارے یک دم بولے توجہ کرنا کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندوں تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے ہر وقت کہتے وہ صرف ایک ہے اور کوئی نہیں مشکل کسا ایک بگڑی بنانے والا ایک بیماریاں دور کرنے والا ایک اولاد دینے والا ایک بارش برسانے والا ایک دریاؤں کے رخ مورنے والا ایک کسی کو تھارا تھارا بچے کسی کو ایک بھی نہیں سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں کوئی نہیں ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں فرمایا یہ گالی ہیں گالی نہیں تو اور کیا ہے یہ ہی تو وہ گالیاں جو ہمیں کھاتی ہیں آج بھی لوگ کہتے نا کہ سن سن کر قرآن اچھا پڑتا ہے تقریر بڑی اچھی کرتا ہے پر ولیا نہیں مند کار ی نہیں خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا ڈا جو پیپرد عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ان کو نہیں مانتا نگ اچھا یہ گالیاں ہیں ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں ہمارا سر گالیاں تم نے گالیاں دے دے کر جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماباپ قربان ہو جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ آپ کو بھی جلال آ گیا فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں اور کوئی پوجہ کے قابل نہیں اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی پھر میں مجبور ہوں سبجھو کرنا ابو طالب بیچ میں تھا اب بچار ابو طالب بیمان تو نہیں لایا تھا نا آئے آئے اس کی بھی سمجھ میں آئی بات وہ یوں سمجھ گا کہ میرا بھتیجہ بھی زد کر رہا زد پیار گیا بس ایک بات کہ دی کہنے لگا پھر میرے بھتیجہ اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تک نہ میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا تیری ساتھ جو کچھ ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹ بھی کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا آپ اپنی پیٹ جھار دیں آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں تھٹ جائیں درمیان سے میرا خدا جانے اور یہ جانے جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی جاؤ کرو اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے پہلے یکدم تڑی دے گا یکدم پہلے تڑی جب آئے گا روب ڈالے گا اور آپس کی تو بات ہے خام خام آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں عالم مانتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لینا فورا ڈلے پڑ جائیں گے اب جب دیکھے نا آملہ کے در یتیم صلی اللہ اللہ سلم کے تیور بدلتے ہوئے آئے آئے حفیض نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے مسجد میں بیٹھے ہو قبل مو کی بیٹھے ہو باب بیٹھے ہو کلیجے پہ ہاتھ رکھے تو سوچ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ اللہ علیہ سلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیٹی ہوگی کیا آپ کی جگر پہ بیٹی ہوگی اس وقت میں اور حساب ہو کر یوں فرما دیا کہ چچا کے دام نے شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر عابدیدہ حادی برحق نے فرمایا قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن جفا ظلم جفا ظلم کی آدھی چلے تو فان آ جائے جفا ظلم کی آدھی چلے طوفان آ جائے اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے کسی دھم کی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے مجھے فرض ادا کر نہ ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہے میری جان ختم ہو سکتی ہے میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک زبا ہو سکتا ہے ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں ہم درختوں کی پتی کئی برسوں چب آ سکتے ہیں پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بلکل شرق ملاوٹ کرنے والے نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو روبجمان آئے ہو نبوت کو ڈنڈاڑ ملانے آئے ہو ساپ کر دیا زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے تم نے پہلے کون سی قصر اٹھا گے رکھ کی ہے تم نے میرے بلان کے ساتھ کیا نہیں کیا تم نے ابو فقیحہ کے ساتھ کیا کیا اور جو کچھ کر سکتے ہو میری ساتھ تم نے رات دے تم تم نے مارا تم ہاری عورتوں نے مارا تم ہارے بستوں نے مجھے مارا اور کیا کر سکتے ہو جاؤ جو کر نہ کر ہو سورا ڈلے پڑ گئے جب ڈانٹ پھلائی نا کیا نہیں لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریشی ہیں آپ بھی مکہ کے باشندے ہیں ہم بھی مکہ کے باشندے ہیں آپ اس میں لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہو گا دیکھو نا جی ایک ہی گھر کا نقصان ہو گا جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا پھر گھر یاد آ گیا ایک ہی گھر کا نقصان ہو گا ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو اگر آپ کا مقصد سرداری ہے ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے اور اگر دولت چاہیے سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لاکے ڈال دیتے سارے عرب کی دولت اور تیسری بات بڑی عجیب کہی کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک وہی تین چیزیں جو مکہ کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی سرداری حکومت دولت عورت وہی تینوں چیزیں مکہ کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی کہ سرداری کے جھانسے میں آ جائیں دولت کے لالت میں آ جائیں عورت کے پیچھے لگ جائیں آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھ ہے اور کیا ہے انہیں سوچا کہ ڈاٹ میں تو کام چلا نہیں روم میں تو کام چلا نہیں اس طریقے سے کام چل جائے گا کچھ لالش دیں گے کچھ سرداری کا نام لیں گے کچھ دولت جمع کر دیں گے لڑکیا بھیج دیں گے اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے جواب ارشاد فرما دیا فرما میرے ہاتھوں پہ لاکر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں میرے ہاتھوں پہ لاکر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں میرے پیروں تلے رووے زمین کا مال عذر رکھ دیں خدا کے کام اسے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا لالت دے کے مارنا چاہتے ہو ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالت دیتے ہر طبقہ یہ ہی کھیل کھیل آیا ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں چنانچہ آج کل بھی دیکھ لو جن مولویوں کو آگے کیا ہو ہے نا ان سے مسئلہ بھی پوچھ لیں نا ہوائی 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 جانچہ بیٹھے رب آن اور آخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے بہت عجیب بات ہے فرمایا میرا ایمان ہے ہر شیب قادر حق تعالی ہے میرا ایمان ہے ہر شیب قادر حق تعالی ہے وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں یہی تعلیم تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی اور یہی تعلیم ہے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام کی اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو واضح کر دو ان کو بتا دو جتا دو سمجھا دو قل کہو فرماو یہاں ایوہ ناس او لوگوں انکم تم پی شکی من دینی او لوگوں میرے مدب کی بارے میں شک نہ کرو میرے مدب کی بارے میں عقیدی کی بارے میں تمہیں شک پڑ گیا او میں تمہیں بتا دوں بلاکل عبداللہ اللہی یتوفاکم او میں وہ نہیں ہوں جہاں چونہ لگا ہوا دیکھا جہاں سنگ مرمر لگا ہوا دیکھا سبحان اللہ ہاں جی یہاں تو ہزاروں کی بگڑییں بن گئی جہاں سنگ مرمر دیکھا وہیں چوم لیا وہیں چاٹ لیا وہیں سر جھکا دیا اور وہیں اپنے بگڑی بنانے کا سوال کر دیا اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں باب وزو ممبر پہ بیٹھا ہوں اب یہ سارے کا سارا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ یا حفیظ کے شیر نقل کیے ہیں اب بتاؤ ایک طرف تو اللہ کا یہ قرآن ہے نبی سے اعلان کرایا خداوند عالم کی ذات اقدس نے اور ادھر دکانوں پہ ہوتلوں پہ بیٹھ کر اچھا جی ہاں جی ہاں ولی مشکل کشانی ہو سکتا گولی قبض کشان ہو سکتی ہے ولی مشکل کشانی ہو سکتا ترکیب دیکھو گولی قبض کشان ہو سکتی ہے اللہ نے اپنی ذات میں اپنی صفات میں کسی کو شریک بنایا ہی نہیں کوئی ہائی نہیں بلند نشریق بربینا آہدہ اللہ کہتا ہے لوگو اگر میں اپنا کوئی شریک بناتا تو بی بی بناتا اولاد بناتا میرا ہے ہی کوئی نہیں قل ہو اللہ آہد میرے نبی اعلان کرو میں تو ہوں ہی اکیلہ اکیلہ ہی تھا اکیلہ ہوں اکیلہ رہوں گا اور آگے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایک کا ہو کے رہوں ایک کے دروازے کا بن کے رہوں ایک ہی کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو اپنا ماتھا ایک کے دروازے پہ جھکا ہوں اب سارا قرآن ایک طرف اگر بچہ بیمار ہو جائے یا بی 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 مار ہو جائے اور وہ بی بی کا کہنا ایک طرف وہ جی مولوی تو یوں کہتے رہتے ہیں چلو فلان جگے ہاں تھپڑشا پہ چلو لٹشا پہ چلو فلان جگے چلو وہاں پھلانی گئی تھی اس کو آرام وہاں سے آگیا پھلانی وہاں گئی تھی اس کو وہاں سے آرام ہو گیا اس کا بچہ بڑا بی مار تھا وہاں گئی تھی تندرست ہو گیا خدا کی قسم جب عورت ہو یا مرد جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو فلان زندگی دے دی یہ فلانی نے تندرستی دے دی اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے ظالموں دیا میں نے نام دوسرے کا تیرے گھر سے اگر کوئی ایک ٹیم کا کھانا کھا کے چلا جائے رشتے دار مہمان اور گھر جا کر اپنی امی سے کہے کہ تیرے بھائی نے تو روٹی بھی نہیں تھی برابر والوں کے کھا کے آیا ہوں آگ لگ جائے گی بکواس کرے گا اوہ میں تیہاں گوبر کھو آیا میں تیہاں گند کھو آیا کھا کے گیا تیہاں مکر گیا ایک وقت کی روٹی کھا کر اگر مکر گیا تجھے کتنا غصہ ہے اور جو خدا پچاس سو سیکڑوں سال کھلاتا ہے اور تو کہتا وہ نہیں کھلاتا اور کھلاتا ہے خدا کا قہر جوش میں نہیں آئے تھا سرک کی بیماری وہ بیماری ہے لا علاج بیماری جنہوں نے انبیاء اکرام کو ستایا جنہوں نے صحابہ اکرام کو مارا جنہوں نے ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کی گردنیں کاٹ دی اس لیے کتنی بڑی دشمنی پھیلی مکہ میں سارے عرب میں عرب و عجم میں دشمنی پھیلی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے پیارے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے بڑے بڑے پیارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا اور اللہ کے راہ میں ان کو بڑا ستایا گیا کونسا وہ وقت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی زندگی بسر فرمائی بدر سے گئے اہد کا اعلان ہو گیا اہد سے آئے خندق کا اعلان ہو گیا ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا ایک دن بھی اور ایک تم ہو بس غزل سنین اور خوش ہوتے چلے گئے آخر نبی کی زندگی کا بھی تو کچھ حاصل ہوگا یہ خدا کا قرآن تیرا میرا بنایا ہوا نہیں یہ کسی تفرقے یا کسی فرقے یا کسی پالٹی اور پالٹی کا کلام نہیں یہ اللہ تعالی کا مقدس کلام ہے اور خدا کی قسم یہ مولوی جو تمہیں بہکاتے ہیں یہ قبروں میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے یہ حشر میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے یہ بھی قرآن نے نقل کر دیا بائیس و سپارہ صورت سبا ہے فرمایا وہ بڑے بڑے آئیں گے آگے چھوٹوں کو پکڑا ہوا دیکھیں گے وہ چھوٹے کہیں گے تم تو ہمیں ہدایت دیا کرتے تھے یہ تمہارا کیا حشر بنا ہوا تم کیوں پھسے ہوئے ہو انہوں نے کہا جی تمہیں تم نے ہم کو پھسایا نا قرآن گواہ ہے یوں کہیں گے ماننے والے لوگ دوسرے معنوں میں مرید لوگ یوں کہیں گے وہ تمہارا رات دن کا آنا جانا ہمیں بھی تباہ کر گیا تم بھی برواد ہوگے ہمیں بھی برواد کر دیا اس لئے اللہ کے قرآن کے قریب آؤ اللہ کے کلام کے نزدیک آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ اور غرض اور مبدہ کے قریب آؤ جس بات پر صحابہ نے لہو بہایا اس بات کے قریب آؤ اور جس بات کو جس بات کی صدا پیغمبر کی بیٹیوں نے بھگتی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درختوں کے پتے چبھائے تھاکے کٹے اور کیا گشمنی ہو سکتی تھی فرما میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نفع نقصان میں اس کے سوا کسی کو اپنا نہ بناوں اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا ظالمین میں سے بن جاؤں گا کہ خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر میں دوسرے راستے میں بھٹکا دوسرے راستے میں میں چلا تو اس وقت پھر میں ظالموں میں سے بن جاؤں گا تمہارا کیا ہے تم تو ماننے پہ آؤ ایک بے نماز کو مان لو بدعقیدہ کو مان لو اور نہ ماننے پہ آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو بارحال ہمارا کام ہے سزا بگتنا دنیا کی نگاہوں سے گرا رہنا اور حق بات بتانا ایمانداری کی بات کی ہے نہ کسی کے کہنے سے کی ہے نہ کوئی غرض ہے نہ کسی کو چڑھانا مطلوب ہے مقصود صرف یہ ہے اللہ کرے میری تیری قبر حشر اچھا ہو جائے کلمے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے اور شرک کی لانت سے بچ بچ کر دنیا میں زندگی گزار ہو گے تو باقی گناہ مالی کے کائنات معاف بھی فرما دیں گے ورنہ ہمیں کیا ہے بارحال تکلیف ضرور ہوتی ہے چاروں طرف نوگوں نے اڈے بنا رکھے چاروں طرف ادھر ملا ادھر ٹھیلا ادھر دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے وہاں گئے تھے یہاں گئے تھے وہ گئے تھے یہ گئے تھے اور پچھلے دنوں میں قصور شہر گیا تو بابا بلشاہ سب قید رحمت اللہ علیہ مزار پر گیا میں فاتحہ پڑھنے کے لیے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے تو کیوں گیا بھلا وہ کسی کے باپ کو علاٹ ہو رہے ہیں وہ بزرگ ہمارے نہیں میں کیوں نہ جاؤں تو جب میں مہاں گیا تو وہ کہتے ہیں تو سب سنتے ہیں جانتے بھی ہیں بچارے سارے وہ جو مہاں سجادے نسین وغیرہ سب جانتے تھے احترام کیا تو بابا بلشاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر سرانے کی طرف اتنا بڑا دورہ رکھا ہوا اتنا بڑا اور اس میں لون بڑا ہوا ہے نمک تو میں نے یوں پوچھ لیا ان میں سے ایک سے میں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے بابا بلشاہ صرف نمک کھاتے ہیں تم گھیو کھاتے ہو تم گوشت کھاتے ہو تم مٹھائیاں ہڑپ کرتے ہو میں کہا بابا دے متھے صرف لون مار چڑھے ہیں آخر نہیں لوگ آکے لون چکھ دینے بابے بلشاہ لون چکھ ویندین بابے بلشاہ میں کہا کوئی کان کھولی ہو یہ لون دی میرا مند آئی ایک ایمی میں کر کے کہنے لگا جی تانو نہیں پتا بس اے میں چلتا ہے دنیا تے آخر عوام دیتے سلی جو کرنی ہوئی حالانکہ بابا بلشاہ توحید کا بڑا سخت پجاری اس لئے اس کا ایک شیرہ رد کردو علم نالو اشراپ نہو دے علم نالو اشراپ نہو دے جڑھو تن بھوندن ذاتو کمینے پی تل پلی تو سونا نی بڑھ دا توڑے جڑیے لال نگینے اور شوم کلو شوم کلو خیرات نی مل دی توڑے ہومن مال خزینے بلشا بن توحید جنت نی مل دی توڑے مریہ شہر مدینے بلشا بن توحید جنت نی مل دی توڑے مریہ شہر مدینے بابا بلشا رہی محلہ دا کلام دیکھو چائے مدینے میں مر جا جو تک اللہ کی ذات پر صاف یقین نہیں توحید کا خزانہ نہیں کچھ بھی نہیں سلطان باؤ رحمت اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں کتنے بڑے اللہ والے میں جو بہنگیا فاتح اپڑ نے چیکلی مٹی کے ٹرک کے ٹرک پڑے ہیں اور گھول گھول کر عورتوں کو پلا رہے ہیں سامنے چوڑی نہیں لین لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کس لیے پی رہے ہوکے اجڑی مٹی ہے نا ستر بیماریاں کی دوائے خہینے بیچے اندازالہ بابا سلطان باؤ رحمت اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کم بن عدل کرتا تھر تھر کم بن اونچیا شانہ والے ہو او فضل کرتا بخش جامن مو جے مکالے ہو فرمایا او میرے مولا اگر عدل کرنے پہ آیا تو تھر تھر کہاں پٹاؤں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا ولی ہے کتنا بڑا ولی ہے اوہ مصیبت یہ ہو گئی کہ تم یہ بھی نہیں جانتے ولی کسی کہتے ہیں تمہارے یہاں تو ولایت کا مہیار جو ننگا ہو بیٹھے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ابھی اگر سارے کپڑے اتار کر میں سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں تم سارے سہر میں جاکا ہوگے آج ولایت ملی ہے آج ولایت ملی ہے ننگا ہونا کوئی ولایت ہے تمہیں یہ بتا ہی بات کس نے ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا اٹھ فرید جاڑوں دے وچ مسید تو ستار اگرب جاگ دائی تری ڈاڑے نال پرید کھڑاؤ اس کے دربار کے صفائی کر اللہ اللہ کر ہاں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن صاف ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ہے ساری چیزیں تمہارے سامنے صاف ہیں اپنے عقیدے کو درست کرو اپنے بیوی بچوں کے عقیدے کو بناو عقیدہ نہیں کچھ بھی نہیں ایک کرور روپے روزانہ صدقہ کرو عقیدہ صحیح نہیں پانی کی طرح بیہ جاتا ہے سارا اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح قرآن مجید سمجھنے کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے